پریس کے دوستوں اسلام علیکم یہاں پہ آج جووانر صاحب اور میں آئے ہیں جو دنبا گوٹ میں سکول اور ٹراما سینٹر کے ستاہ کرنے جو پرنٹیو ورکس آرگنیزیشن نے قائم کیا ہے بہت خوشی ہوئی اس علاقے کے لوگوں کا اس سے کافی فائدہ ہوگا اور میں شکر بزار ہوں FWO کا کہ اپنی کوپریٹ سوشل رسپانسپولیٹی میں یہاں پہ یہ کام انہوں نے کیا ہے کچھ تجاویز گوونر صاحب نے خاص طور پر اس لیے کہ خود ڈاکٹریں انہوں نے دی ہیں قراما سینٹر کو اور بہتر کرنے کے لیے مجھے امید ہے کہ فیمل ہوگا اور اس سلسلے میں یہ بھی بتا دوں کہ حکومتیں سل کی طرف سے جو بھی اس نے مدد کی ضرورت ہوگی وہ بالکل اویلبل ہوگی اور انشاءاللہ اللہ ساتھ مل کے ہم اس علاقے سلسل کے لوگوں کی اور بہتر خدمت کر سکے اپ ڈاویو اس پورے علاقے میں ہم جہاں کھڑے ہیں سامنے کراچی ہدرباد موٹروے جو بن رہا ہے اس پہ کام کر رہی ہے آپ تھوڑا سا یہاں سے ایس چلے جائیں تو نیشنل ہائی وے پہ ایف ڈاویو کراچی بنا رہی ہے کے فور پوجیکٹ وہ بھی حکومت احسن نے اپ ڈاویو کو دیا ہوا ہے تو کافی ہم نے ایسے کہتے ہیں کہ don't put all your eggs in one basket لیکن ہم نے یہاں پہ ایک باسکٹ میں ڈالے ہوئے اور ہمیں امید ہے کہ اپنے کام پورا کرے گی ایک دو چیزیں میں ضرور بر کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہ کافی لوگوں کو تشویر ہوئی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ بی جی صاحب اور ایف ڈاویو کا حساس ہوگا سپر ہائی وے پہ کافی پرابلم ہوئے ہیں جو یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے ڈائیورشنز پہ خاص طور پہ لوگوں کی کچھ تحفظات ہیں میں ایک دن کوشش ہی کروں گا کہ جنرل صاحب کے ساتھ خود بھی ایک جو در انتظامیوں سے بھی کہوں گا فو سے نائشنل آئی وے اتھارٹی اے نیچے کے کوئی لوگ ہیں کہ جوشیر کرسکیشنز یا جس طریقے سے ڈائیورشنز کا کہا گیا ہے وہ بنای جائیں تاکہ یہ جو تکلیف تکلیباً ساڑھا لگوں کو ہوگی تکلیف ضرور ہوگی اس لئے کہ ایک روٹ بن رہا ہے اس میں ڈائیورشنز ہے لیکن وہ تکلیف کم سے کم ہو ایک بات پر میں ایو دبلی او کا چکیہ بھی عدا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سی ایس آر میں یہاں کے لوکل عبادی کے لیے میں سکول کے اندر بھی گیا یہاں لوکل تمبا گوت کے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ پبلک سکولز میں پڑھ رہے تھے وہاں سے مکل کے ادھر آئے ہیں اور انہوں نے کائے کے لیے ادھر پڑھائی ہمیں بہتر ایک انوائیمنٹ بن رہی ہے اس کو ایکسپینڈ بھی کریں گے اور کوشش یہی ہے کہ پورا سندھ ایراجی اور خاص طور پر ہم بھی ملی ڈسٹرکٹ میں ملی ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم ہیلتھ اور شعبہ میں زیادہ زیادہ جو ہے سہولت محیصر کی جائے میں ایک بات پھر تکریہ عدا کر کے اپنے جگہ لیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اور اس کے علاوہ اور پروجیکٹ ہی ہمارے جل سے جل کامیاب ہوں گے